اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے شیل پاستا مکرونی جو کہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوگی جب بھی آپ گھر پہ مکرونی بناتے ہیں تو اس میں ریسٹورینٹ والا ٹیسٹ نہیں آتا اور لک نہیں آتی تو وہ کیا وجہ ہے تو یہ سب باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو بہت ہی زبردست قسم کی آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ اسے لاستک دیکھئے گا تو چلیے ہم اپنا شیل پاستا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ان میں دیکھیں میں نے ایک کپ لیا ہے شیل پاستا آپ مکرونی کی کوئی سی بھی شیپ استعمال کر سکتے ہیں ٹوماٹر لیا ہے میں نے دو میڈیوم سائز کے اور ان کو میں نے بھریق چوب کر کے ان کا پیسٹ تیار کر لیا ہے یکہ بھی نبیل کھول پانی میں رکھا ہوا تھا سب سے پیلے ہم ماکرونی کو بوائل کر لیا اسے بوائل کرنا بہت ہی زیادہ اہم ہے میکرونی کو آپ نے جب بھی بوائل کرنا ہے کھلے پانی میں بوائل کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے تین سے چار گلاس پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اب اس کے اندر میں ون ٹی سپون نمک ڈال دوں گی اور ون ٹی بل سپون کوکنگ وائل ڈال دوں گی کوکنگ وائل ڈالنے سے ہماری جو میکرونی ہے وہاپس میں چپکے گی نہیں بہت ہی کھلی کھلی رہے گی تو یہاں پہ دیکھئے میں شیل پاسٹا استعمال کر رہی ہوں آپ میکرونی کی کوئی سی بھی شیپ استعمال کر سکتے ہیں سب کا سیم میتھرڈ ہے پکانے کا بھی اور بنانے کا بھی اوبلتے پانی میں ڈال کے میں اس میں ایک سو دو بار چمچ چلا دوں گی تاکہ یہ پیندے میں چپکے نہیں تو یہاں پہ دیکھئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک اسے میں نے بوائل کیا ہے اور یہ اچھے سے گل چکی ہے آپ نے اسے اوورکک ہرگز نہیں کرنا بس آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے اب اسے ہم ایک سٹینر میں نکال لیں گے اور اوپر اس کے ڈال دیں گے تھنڈا پانی ساتھ ہی اس کے اوپر ون ٹی سپون ککنگ وائل ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری مکرونی بلکل کھلی کھلی رہے گی اوورکک نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس پہ تھنڈا پانی ڈال دیا ہے اور اویل ڈالنے سے یہاں پس میں چپکے گی نہیں اسی طرح رہے گی کھلی کھلی سی تو چلیے اب اسے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ٹو ٹی بل سپون ککنگ وائل لیا ہے اسے ہلکا سا گرم کیا ہے اور اب اس کے اندر ون ٹی بل سپون چوپڈ لسن ایڈ کر دیا ہے لسن کی پانچ سے چھے کلیاں لی تھی انہیں میں نے ملکل باریک چوپ کیا تھا اور اس میں ڈال دی ہیں فلیم بلکل لو رکھنا ہے لو فلیم پہ آپ نے اسے فرائی کرنا ہے یہاں تک کہ بلکل لائٹ سا گورڈن کلر اس پہ آجائے بہت زیادہ ڈراغ کلر آپ نے نہیں آنے دینا بس لائٹ سا گورڈن کلر آئے گا تو اس کے اندر ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دی ہے پیاز ون فورز کپ بلکل باریک چوپ کر کے میں نے پیاز لی ہے اسے بھی مکس کر دیں گے فلیم کو ہم لو ہی رکھیں گے اور اس کو بھی بلکل بھی ہم نے براؤن کلر یا گورڈن کلر کی طرف نہیں جانے دینا بس ہلکا سا سوٹے کریں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے ون لیس چکن جو کہ میں نے ایک کپ لیا ہے بلکل باریک باریک میں نے اسے چوپ کر لیا تھا چکن کو بھی تو اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں تک کہ اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا چینج ہو جائے یعنی وائٹ سا کلر جب آ جائے گا تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک کالی مرش کا پاوڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرش ون ٹی سپون چیلی سوس ڈالوں گی ون ٹی بل سپون اور سویا سوس ڈالوں گی ون ٹی بل سپون ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے وینیگر ون ٹی بل سپون تمام چیزیں ڈال کر اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں گے نمک ہم نے کیونکہ پہلے ایڈ کر دیا تھا چکن میں اس لئے نمک میں نے اب ایڈ نہیں کیا اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں گے ایک منٹ تک اور آپ اس کے اندر ڈال دیں گے ون فورتھ کپ گاجر بلکل بھری کیوبز میں کٹی ہوئی آدھا کپ شملا مرچ بھری کیوبز میں کٹی ہوئی اور سبزیوں کی جو کٹنگ ہے وہ آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ویجیٹیبل جو میکرونی ہے ہماری وہ دیکھنے میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ سبزیوں کی کٹنگ پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے اچھی طرح سے میں نے ان کو میکس کر لیا ہے سبزیوں کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس ان کا تھوڑا سا کرنچ جو ہے وہ بڑھ کڑا رہنا چاہیے اب اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون ٹوم ٹوم کیچپ ڈال دی ہے تو قریباً میں نے دو منٹ تک ان ساری سبزیوں کو پکا لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی وائلڈ میکرونی جو کہ ہم نے پاستہ اوبال کے رکھا ہوا تھا اچھی طرح سے میکس کر دوں گی اس کو اور اب اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اوریگانو لیوز اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور ریسٹورنٹ سٹائل جو میکرونی ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے اوریگانو لیوز ڈالا ہوتا ہے جس سے اس کا فلیور جو ہے بہت سے زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو اسے آپ ضرور ایڈ کیجئے گا ون ٹیبل سپون تو یہاں پہ دیکھئے اسے بھی میں نے ڈال کے اچھی طرح سے میکس کر دیا ہے اب اس کو بلکل لو فلیم پہ چاہتین سے چار منٹ تک دھم پہ لگا دیں گے اور دھم پہ پکنے دیں گے تو یہاں پہ دیکھئے تقریباً چار منٹ تک میں نے اسے بلکل لو فلیم پہ دھم پہ پکا لیا ہے تو چیک کر لیتے ہیں تو ما شاء اللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اور ویجیٹیبلز کی دیکھیں کٹنگ جو ہے بلکل الگ الگ کھلی کھلی مکرونی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے تو آئی ہاپ فیورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ سیم ریسپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ گرانٹی ہے میری کہ بہت ہی مزیدار سا مکرونی یا پاستا آپ کا بن کے تیار ہوگا کہ آپ کی فیمیلی جو ہے اس کی فین ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھئے اچھے طرح سے میں نے اسے فلیم کو آف کر دیا ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر سپرنگ آنین جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اب میں اسے ڈی شوٹ کر لوں گی تو بیورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں یا فرس ٹائم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹس باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ